بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرے چینل پر آپ کا استقبال ہے اگر آپ اردو لکھنا پڑھنا اور سکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے ملاد اکبر کتاب پڑھنا چاہتے ہیں یا اسلامی کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کچھ دنیات اور کچھ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سے جڑ جائیے آج کا میرا سبق ہے ملاد اکبر کی پہلی روایت آج ہم ملاد اکبر کی پہلی روایت پڑھیں گے چلیے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کی صفات اور انسان ظلوم و جہول کی زبان گویا چھوٹا موں اور بڑی بات ہے پھر سے پڑھتا ہوں اللہ پاک کی صفات اور انسان ظلوم و جہول کی زبان گویا چھوٹا موں اور بڑی بات ہے اگر تمام جہان کے دریاؤں کی روشنائی بن جائے اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم تراشے جائیں اور اللہ پاک کی حمد و سنہ لکھنا چاہیں تو یہ سب سامانے روشنائی وغیرہ ختم ہو جائیں پھر سے سنیے اگر تمام جہان کے دریاؤں کی روشنائی بن جائے اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم تراشے جائیں اور اللہ پاک کی حمد و سنہ لکھنا چاہیں تو یہ سب سامانے روشنائی وغیرہ ختم ہو جائیں بلکہ اگر اتنی ہی دریاؤں اس روشنائی کے مدد کے لیے اور لائے جائیں تو بھی ختم ہوتے جائیں لیکن اللہ پاک کی حمد و سنہ ہرگز نہیں لکھی جا سکتی اور میرے اس تابعے کے ثبوت میں یہ شہادت کافی ہے کہ اللہ اپنے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے یہ ہماری حمد و سنہ لکھنے والے ہیں ان سے کہہ دو بلکہ اگر اتنی ہی دریاؤں اس روشنائی کے مدد کے لیے اور لائے جائیں تو بھی ختم ہوتے جائیں لیکن اللہ پاک کی حمد و سنہ ہرگز نہیں لکھی جا سکتی اور میرے اس تابعے کے ثبوت میں یہ شہادت کافی ہے کہ اللہ اپنے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے یہ ہماری حمد و سنہ لکھنے والے ہیں ان سے کہہ دو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمتنی ہی مدد اتنی توالا شان اور اس پر یہ قرب اور احسان کے ونحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہیں جل جلالوہ وعمہ نوالوہ اب کیا تلاش کریں اور کہاں ڈھوننے جائیں اتنی توالا شان اور اس پر یہ قرب اور احسان کے ونحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہیں جل جلالوہ وعمہ نوالوہ اب کیا تلاش کریں اور کہاں ڈھوننے جائیں غسل تجھے ڈھونتا ہوں میں چار سو ترشان جللہ جلالو ہو تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہول علی تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہول علی تو بسا ہے فول میں ہو بہو تیری شان جللہ جلالو ہو تیری جستجو میں ہے فاختہ کہ کہاں تو جللہ دکھائے گا تیری جستجو میں ہے فاختہ کہ کہاں تو جللہ دکھائے گا اسے ورد کوکو ہے کوبکو تیری شان جللہ جلالو ہو گرے قطرے عبر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر دیا غیب سے مجھے آب جو تیری شان جللہ جلالو ہو تیرا رنگ لالو گوھر میں ہے تیرا نور شمسو قمر میں ہے تیری ذات عمہ نوالو ہو تیری شان جللہ جلالو ہو تیری ذات عمہ نوالو ہو تیری شان جللہ جلالو ہو تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی ہر ایک کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جللہ جلالو ہو ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جللہ جلالو ہو تیری ڈالی ڈالی میں وصف ہے تیرے پتے پتے میں حمد ہے تیری ڈالی ڈالی میں وصف ہے تیرے پتے پتے میں حمد ہے تیرے گنچے گنچے میں رنگ بو تیری شان جللہ جلالو ہو تیرے گنچے گنچے میں رنگو بو تیری شان جللہ جلالو ہو تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور کونوں مقام ہے یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جللہ جلالو ہو یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جللہ جلالو ہو میں لکھو پڑھوں یہی باوز تیری شان جللہ جلالو ہو یعنی اول بھی آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی اللہ ہی اللہ اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے